ٹو مانس کی کیش میک ورنڈی کے سقوات بھی نہیں جانے گی زوزت ملتان بھی جانے گی زوزت بھی نہیں کشمیر بھی نہیں جانا بلوچستان بھی نہیں جانا سب کچھ آپ کو پاکستان میں جو بھی سقافتی کام ہے وہ ریوائیڈ ڈرسز سے ملے گا آگے ہم مین بلوچستان ہم ہے جی بلوچی ایک ٹانکہ اس کو بولتے ہیں یہ ہمارے جو سرائی کی بہن بھائی ہیں یہ ان کا ہاتھ کا ہاتھ ہینڈ ور کے اس کو پروموٹ پہلے بھی یہ پروموٹ ہو رہا تھا لیکن مین سٹریم پہ نہیں تھا لیکن ابھی ہم اس کو پوشش کریں کہ آن لائن اس کو پروموٹ کریں ایک دو تین چار پانچ چھ سار کام ہوں گے وہ سارے ٹریڈیشنل کام ہوں گے سواتی کام ہوگا ملتانی ہوگا بلوچی ہوگا کلکاری ہوگی اور کروسٹچ کا کام ہوگا اس میں میرے پاس کم سے کم تھرٹی سے فورٹی ڈیزائنز ہیں جتنا میں اس کو دوں یہ پریس ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یہ ہینڈ میڈ کیا ہے تو یہ دیکھ لیں ہینڈ میڈ کیے پہچان ہے کہ جب اس کو ہاتھ سے کرتے ہیں چھے جاتے ہیں لیکن جب ہاتھ سے تھوڑا سا ہی اس کو دوبارہ سا کرتے ہیں تو یہ اپنی جگہ واپس ہے کھڑی کے اوپر جب تانہ پانہ بن رہا ہوتا ہے تو یہ سٹرولر بنائے جاتے ہیں سبسکرائب اور سبسکرائب صحیح ہو گئی جل اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تینکیو اس میں ارمان راہیم کام کاج یوٹیپ چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کچھ ہم دید امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک بار پھر سے ہم راول پنڈی میں آئے ہیں جی بڑا بازار میں روائیڈ ڈریسز پہ مویز بھائی کے پاس مویز بھائی کا بڑا کوئی مالشاہ لے کے آئے میں آپ دیکھ سکتے ہیں سواتی کھڑی چھالوں کا اور بھائی سے ڈیٹیل میں بھی بتا کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں سب سے پہلے شاپ کا ایڈرس اور فون نمبر لیتے ہیں اسلام علیکم مویز بھائی جی وعلیکم السلام نجم بھائی بہت شکریہ آنے کا کوئی بات نہیں سا شاپ کا نیم ہے شاپ کا نیم ہے ریوائیڈ ڈرس شاپ نمبر سیولٹین پاکیزہ مارکیٹ بھائی 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 راول ٹھیک ہو گیا اور موبائل نمبر بھی توہر پہ موبائل نمبر ہے 03125888165 یہ نمبر صرف شالز کی ورائیٹی کے لیے اگر آپ نے سورس کی ورائیٹی دیکھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو جو نمبر ہے 0318517226 اس میں میرا چھوٹا بھائی ڈیل کرتا ہے ٹھیک ہو گیا شیران بھائی ہوتے ہیں جی اس میں ان کے بھی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی ہمارے چینل پہ اور آج کیا دکھا رہے ہیں اور کتنا مال لے گئے ہیں سب سے پہلے تو کام کاج چینل کو سبسکرائب کریں لائک کومنٹ شیئر لازمی کریے تاکہ ہماری جو بھی نئی کلیکشن ہوتی ہے سب سے پہلی ویڈیو کام کاج پہ چلے تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ آج کل بس کہہ لے کہ آج لوگ بھی دماکے کرتے ہیں آج میرا بھی دل کیا کہ میں تھوڑے دماکے کریں کیونکہ سب جب دماکے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے ٹرینڈ ہے چلانا چاہیے بلکل اپنے ویورز کو یہ بتاتا چلوں کہ جو پہلی ویڈیوز تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ پیور بھول کی شال ہوتی ہیں کھڑی کی شال ہوتی جیسے پہلے جیسے آپ کو پتہ ہے میں سٹارٹ لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کی ویڈیوز پہ میں نے پہلے جتنے بھی سٹارٹ دکھائے تھے اس میں تین کٹیگریز آتی ہیں ایک پلین آتی ہے ایک کھڑی سٹارٹ ہوتا ہے اور ایک آل آور سٹارٹ ہوتا ہے یہ وہی جیسے روایتی انداز سے بنتا ہے ہیڈ میڈ ہوتا ہے بیسیکلی اور یہ دیکھ لیں کھڑی کے اوپر جب تانہ بانہ بن رہا ہوتا ہے تو یہ سٹارٹ بنائے جاتے ہیں اگر اسے صاحب سے میں آپ کو اس سٹارٹ کی لینڈ اور ویڈ دکھاؤں تو ٹونٹی سیون بائی ایٹی انچر ہے جس کے تین پرپلز ہے دس گیارہ بارہ تیرہ سال کی جو بچی ہے جس کی نارمل ہائٹ ہے اس کے تپٹے کے طور پہ بھی یوز ہو سکتا ہے اور جو ایجن جو تھوڑی بڑی بینے ہیں وہ مفلر کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں ہجاب کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کی پرائز ہے ٹویل ففٹی لیکن آپ کو دو پیس لینے ہوں گے اس کے بعد آپ کو ڈیلیوری فری ہوگا ٹھیک ہے ایک پیس پہ ڈیلیوری فری نہیں ہے ایک پیس پہ ڈیلیوری فری یہ دیکھیں سر اب یہ وہی سٹارلر ہے بسکلی کھڑی سٹارلر لیکن اس کے اوپر جو ہینڈ ورک ہے وہ ہینڈ میڈ ہے اور کمپلیٹ آل ور کیا ہوا ہے تاکہ جو بہنے کہتی ہیں بھائی تھوڑا زیادہ ورک میں ہو تو ان کے لیے سر اس میں یہ دکھا دوں ایک اکثر لوگ مجھے میسیج بھی کرتے ہیں بھائی یہ ہینڈ میڈ کیا ہے تو یہ دیکھ لیں ہینڈ میڈ کی ہے پہچان ہے کہ جب اس کو ہاتھ سے کرتے ہیں چھز جاتے ہیں لیکن جب ہاتھ سے تھوڑا سا ہی اس کو دوبارہ سا کرتے ہیں تو یہ اپنی جگہ واپس بنا لیتا ہے لیکن دھولنے کے بعد یہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کو کچھ نہیں ہوا یہ اس ٹولر اس میں آپ کو یہ کلرز ملیں گے ایک دو تین چار اور پانچواں کلر اس کے علاوہ بھی کلرز ڈیزائنز کھڑی میں بھی ہیں اس ٹولر میں بھی ہیں وہ آپ کو وٹس اپ پر ملے گا ٹھیک ہے اس کی پرائز رینج میں نے نکالی ہے ٹھیک ہنڈرڈ کیونکہ اسے صاف سے اس کے اوپر ہاتھ کا کام زیادہ ہے اور سیم اسی طرح دو سٹالر ہوں گے تو ڈیلیوری ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی تو اس کے بعد اب کٹیگری جو پلین سٹالر ہیں وہ اتنے ان ڈیمانڈ نہیں ہیں تو وہ میں زیادہ ری سٹاک بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے تو جن بہنوں کو چاہیے ہو یا جس بھائی کو ہول سیل پہ چاہیے ہو تو وہ ہم سے رابطہ کرے ہم ویک کے اندر اس کو سٹالرز جو ہیں وہ پروائیٹ کر دیں گے ایک ویک کے اندر اندر جی جی سیہی سر اب یہ دیکھیں اب آج آپ کے ہیں شالز کی در اب جو بھی دکھاؤں گو وہ شالز ہو یہ بھی ہینڈ میڈ ہے کھڑی والی سر ہینڈ میڈ ہے یہ دیکھیں کر کے دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ تجربہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے لیکن اسی طرح سیم اگر میں ہاتھ سے اس کو تھوڑا سا وہ کروں یہ اپنی جگہ واپس بنا لیتا ہے اس کی لینڈ اور ویٹ ہوتی ہے نائنٹی سکس بائی فورٹی سکس انچز جب تھوڑی دلتی ہے تو یہ اپنی آدھا انچ انچ جگہ بناتی ہے تو شالز کا جو سٹنڈر سائز آتا ہے وہ نائنٹی سکس بائی فورٹی سیون ہوتا ہے کم زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ کھڑی کی بناتی ہے کھڑی کی بناتی ہے ہاتھ پہ بنی ہوئی ہے پھر وہ جہاں پہ بندے کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ پوری ہو گئی وہ اتار لیتا ہے نجم بھائی اس کی پرائیز دوں گا سکس ٹین ہنڈرڈ مکس میں نہیں ہے یہ پیور بھول ہے ٹھیک ہے ٹو منس کی کیش بیک ورنٹی ہے پہلی ویڈیوز میں بھی بولا اب بھی بول رہا ہوں ٹھیک ہے شال کے اوپر برا آگیا شال میری ہے ٹھیک ہے آپ کے پیسے مجھ سے لے لیں ٹھیک ہے اس کا یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے یا واش کرنے کا کہ آپ نے نیم گرم پانی میں ہاتھ کے ساتھ دونا ہے مشین کے ساتھ نہیں دونا ٹھیک ہو گیا یہ شال آپ کی پانچ شے دس سال تک کئی نہیں جانے والی اگر احتیاط سے احتیاط سے کیا نارملی بھی یوز کریں لیکن جو یوز میں نے بتایا کہ واشنگ میں اس کا واشنگ میں آپ نے اس کا زیادہ خیال رکھنا ہے یہ اسی طرح آپ کی شائن اور قوالیٹی برقرار رہ گے ٹھیک ہے یہ پیور اور یہ گرم بھی بہتر ہے اس کی پیور سکسٹین ہنڈر سر اور اس کا ویٹ چیک کریں بلکل نہ ہونے کے برابر بلکل لائٹ ویٹ بلکل لائٹ ویٹ اس کی اسی مزے کی بات ہے اس کا وزن نہیں ہوتا لیکن لوگ اس کو پشمینہ بھی کہتے ہیں یہ دیکھتے ہیں جتنا میں اس کو دعا ہوں یہ پریس ہوتا جائے گا ٹھیک ہے سکسٹین ہنڈر پرائز سیم دو پیس ہوں گے تو ڈیلیوری فری ہوگی ٹھیک ہے دو ہزار سے اوپر جو بھی شال دکھاؤں گا اس کے اوپر ڈیلیوری فری ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ اگر سٹالر مگاتے ہیں دو ہزار سے اوپر آپ کی کوئی اماؤٹ بن گی جی اس پر ڈیلیوری ہے سر اب یہ دیکھیں یہ اب جو بھی شال آپ کو دکھاؤں گا یہ ساری کی ساری اس کے اوپر ڈیلیوری فری ہے ٹھیک ہے اس سے فیدر نہیں پڑی بیک سائیڈ پہ بھی اگر میں آپ دکھاؤں تو یہ دیکھیں میرے پاس ستان پڑے ہوئے اس کے نیچے بھی سٹاک پڑا ہوئے لیکن میڈیو میں آپ پتہ زیادہ بڑا نہیں کر سکتے سب سے پہلے میں سٹارٹ لیتا ہوں کھڑی شال سے اس میں دیزائن کلر کمبینیشن آپ کو لا تعداد میرے پاس مل جائیں ٹھیک ہے جی اور یہ ساری جیسے کھڑی سٹالر ہوتا ہے اسی طرح بنا ہوئے شال بھی اس میں بناتے ہیں یہ کلر دیکھیں سر نہایت خوبصورت کلر کمبینیشن ہے یہ اس طرح کے ڈیفرنٹ آپ کو مل اس میرے پاس کم سے کم 30 سے 40 ڈیزائن ہیں اس میں مین چیز ہوتی ہے کلر آپ نے کلر چاہی کلر 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 میں دکھا دیتا سر چیک کریں یہ زبردست آلور میں اسی طرح ٹو بارڈر شال بنی ہوئی ہے نہایت خوبصورت فلاور بنی ہوئے اور آلور بنی ہوئے ماشاءاللہ بڑے دست لگ ساری شال پیس ہی تر ہوگا کم سے 25 سے 30 پیس ہیں اور جب آپ کو پسند دار سکرین شورٹ پر رابطہ کریں آپ سارا جو بھی سٹوک ہوگا اس کی تصویر مل جائیں گے اپنا آرڈر بک کروائیں اور لازمی ایک دفعہ سرویس کو ٹرائیس کیا ہوگی اس کی سار 2300 فری ڈیووری کے ساتھ جو ملتی نہیں اگر ملتی بھی تو 3500 سے کم نہیں ملتی اس کے بعد آجیں جیسے سٹولر میں آپ دو کٹیگریز دکھائی تھی اسی کٹیگری کے شالز بھی ہم بناتے سار یہ موٹیو ٹھیک ہے اور ایک کلر اس میں یہ پہلے سب سے اوپر دکھا دیتا ہوں اس کے علاوہ آپ کو اگر پچر چاہیے تو وہ آپ ورڈ سب پہ مل جائیں جیسے جو آل آور میں لائٹ سا کام پسند کرتی ہیں ان کے لئے بہت خوبصورت چھول ہے یہ بھی 2300 میں فری دلیوری 2300 میں فری دلیوری سبردست لیکن قوالیٹی آپ دیکھتے جائیں گے کام کی جو قوالیٹی ہے اس طرح بڑھتی جائے سہی اب آجیں تھوڑی ہائی کیٹیگری میں نجم بھائی یہ شال چیک کریں یہ دفعہ نیا ڈیزائن آیا ہے جس حساب سے کام ہوگا اس سپسے پرائز رینج ہوگی یہ شال چیک کریں آل آور میں بنی ہوئی ہے یہ دیزائن ہوگا جی لائنگ میں شال ہے بہت خوبصورت ہے بہت ہی نیٹ کلین کام ہوگا ہے اس میں بھی آپ کلرز سب کچھ مل جائے گا ٹھیک ہے ورڈ سپ پر آپ پسند آرہ سکرین چھوڑ لیں میں اسے کونٹیکٹ کریں جو بھی میرے پاس آویلیبل ہوگا وہ میں دکھائیں سر کام کی نفاست نہیں کوئی فاتح نظر نہیں آتا اس میں یہ دیزائن دیزائن دیکھیں یہ ہے نجم اس طرح کا دیزائن ہے یہ بھی فور بارڈر ہے ٹھیک ہے یہ بھی فور بارڈر میں نے کسٹمرز سیلیکٹ کی ٹوئنٹی ایٹھ ہنڈر ٹوئنٹی میرے کوشش ہوتی بہنیں صبح ارلی مارننگ جاتی ہیں ٹیچنگ کرتی ہیں شالیں بہت زیادہ مفید ہیں ریگولر بیس اب چلتے ہیں ہائی رینج کی طرف ہمارے کام ہوں گے سواتی کام ہوں گے سواتی کام ملتانی ہوگا بلوچی ہوگا پھلکاری ہوگی اور کراس ٹچ کا کام ہوگا سر اب آجیں یہ ہمارا بیسیکلی ہیڈ ٹپیکل سواتی کڑائی کام کی نفاست دیکھیں نہایت ہی خوبصورت سیکونس بنی ہوئی ہے اور سر اس میں آپ کو ایک کلر یہ ملے گا یہ سیم کے اوپر سیم کلر دھاگا اور ملٹی کلر میں اور گری کے اوپر تھوڑا لائٹ اور ڈار کلر کی کمیٹیشن کے ساتھ یہ بھی نہایت خوبصورت کلر شال ہے سر یہ دیکھیں زبردستی بہت ہی خوبصورت شال ہے لائٹ ورک ہے ماشاءاللہ بڑا ڈیسنٹ ورک ہے بلکل نیٹ این کلین ہے نجم بھائی یہ دیکھیں سر بیک سائٹ پہ دیکھیں اصل چیز تو یہ ہے یہ بلکل یہ آپ کو ملے گی ٹوئنٹی سکس ہنڈرڈ میں فری ڈیلیوری کے ساتھ اب جو کام آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا اس طرح پرائز رینج اوپر آتی جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں سر یہ جو بہنیں پسند کرتی ہیں شال کے اوپر نا ملٹی کلر میں تیز تیز اور لائٹ کے کمبینیشن یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ والی شال دیکھیں سر یہ تو بڑی ڈیمانڈنگ شال ہے گولڈن کام اکثر بہنیں پسند کرتی ہیں ان کے لئے نجم بھائی چیک کریں شال آل آور میں بورڈر اس کا چڑھائی زیادہ ہو گئی ہے اور نہایتی خوبصورت کام ہے اگر آپ دیکھیں یہ بھی ٹیپیکل سواتی ورک ہے اور فلاور دیکھیں سیکونس دیکھیں اور کام کی نیٹنیس دکھائیں ماشاءاللہ شال کی لنکھ آئیت سیم ہوئی ہے جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتائیے سر بیک سائٹ سے ورک دکھائیں نیٹنیس اس کام کی چیک کریں آپ کو خود ہی اندازہ ہوا کتنی سفائی کے ساتھ ہے اس کی پرائز رینج ہے ٹونٹی سیون ہنڈرڈ میں فری ڈیلیوری کے ساتھ اچھا اس میں یہ تین پیس آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے یہ ملے گا یہ بھی چلیں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ بھی مل جائے گا ٹونٹی سیون ہنڈرڈ میں فری ڈیلیوری کے ساتھ سر اس کے بعد آجیں تھوڑ سے تیز کلر جو پہنے پسند کرتی ہیں زبردارسی یہ تھوڑے دیفنٹ کلر ہے نہیں یہ دیکھیں یہ زبردارسی ہے ایک یہ نہیں ٹھیک ہے لیکن ہم نے صرف دیکھانا ہے دو تین چار پانچ چھ سات اور یہ اس کا آٹھما پیس آٹھما پیس اور یہ نوہ پیس ٹھیک ہے نجم بھئی یہ اس کے ڈیزائنز کے کلر ہیں یہی والا پیس میں آپ کو اپن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ اس کا کام چیک کریئے گا نیتنیس اور جو بھی اس کی جو ورک ہے وہ پیس چیک کریں گے یہ دیکھیں نجم بھئی ریٹ کتنا ہونا چاہیے یہ آپ بتائیں گے جی ہمارے بہنوں کے لئے بھائیوں کے لئے بہت پیارا سا ریٹ دینا ہے نسر جی جیسے آپ ہر دفعہ دیتے ہوتے ہیں ہمارے بھی بہن بھائی ہیں سپیشل ریٹ دوں گا ٹونٹی سیون ہنڈرڈ میں فریڈ لیبری ٹونٹی سیون میں یہ بھی ٹونٹی سیون میں فریڈ لیبری کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور کلر آپ نے دیکھ لی ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو پچرز چاہیئے تو آپ کو وٹس اپ کے اوپر مل جائیں گے ٹھیک ہے چلے جی اب چلتے ہیں آگے یہ دیکھیں سر اب آجیں یہ بھی سواتی ورک ہے سارا ٹھیک ہے لیکن اس کام میں دیکھیں اور اس کام میں فرک ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے کام کے میں آپ کو کلرز بھی دکھا دوں گا سر شاہلز کے شراز بھی پکڑو یہ دیکھتا ہے سر میں شراز بھرداد سر کوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے 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 آج بس میں آج tare چہک کریں بس میں دماؤکے آج میں دماؤکے سر پہ لے گیا ہوں سر یہ کلرز آپ کو ملیں گے اس میں ٹھیک ہے تو لیکن یہ ہی ہوتا ہے جو ہمارا جو تریڈیشن ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا جو ہمارا ثقافتی جو ہاتھ ہینڈ ور کے اس کو پروموٹ کیا جائے پہلے بھی یہ پروموٹ ہو رہا تھا لیکن مین سٹریم پر نہیں تھا لیکن ابھی ہم اس کو کوشش کریں کہ آن لائن اس کو پروموٹ کریں تاکہ ہمارے لوگوں کو وہ چیز ملے جو وہ چاہتے ہیں سر یہ دیکھیں اور گھر بیٹھے ہوئے ملے گھر بیٹھے ہوئے یہ دیکھیں سوات جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہی سے مل جائے گا سوات بھی نہیں جانے کی ضرورت ملتان بھی جانے کی ضرورت کشمیر بھی نہیں جانا بلوچستان بھی نہیں جانا سب کچھ آپ کو پاکستان میں جو بھی ثقافتی کام ہے وہ ریوائیڈ ڈرسز سے ملے گا راجب دا صحیح ہو گیا جی بیک سائیڈ سے اس کی فل کاری دکھائے کتنی نیٹنٹلین اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ بیک سائیڈ ہے یا فرنٹ ہے اس میں آپ کو ایک کلر یہ ملے گا ایک کلر یہ ملے گا سیم میں نے آپ کو بات بتائی تھی نا کہ یہ ہینڈ ورک ہے تو ہینڈ ورک میں آپ کو کوئی بھی ڈیزائن سیم نہیں ملے گا تھوڑا بہت چینجنگ ہو سکتی ہے اکثر میں نے کام کی کونٹیٹی ہوئی ہوگی لیکن ڈیزائن میں تھوڑا سا فرک آئے گا پوسیبلیٹی ہے کہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ملے گی free de livery kes ٹھیک ہے عارش میں تمہیں جب میں تھوڑی بڑے گی کیونکہ اس سے حساب سے کام جو ہے جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اب میں آپ کو لے آئے ہوں ملتان میں امیلی یہ اسے بولتا ہے ملتانی ٹانکہ ملتانی تکاری ملتانی تکاری ملتانی طرح پر کشمیر یہ سیدھا موٹر وے سے آپ نے ہائی وے پر چڑھنا ہے موٹر ویس سے آپ نے سیدھا ملتان چلے جانا ہے یہ جی یہ چیک کریں ایک دو یہ تین کلر چار پانچ اور یہ چھے کلر ٹھیک ہے میں آپ کو یہ والی شال اوپن کر کے دکھاتا ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ شال کیسی ہے یہ لائٹ ورک میں ہے نجم بائی بالکل اور یہ 3D تائپ ورک لگ رہا ہے جی ماشاءاللہ یہ زیادہ سر یہ فرنٹ سائیڈ ہے فرنٹ سائیڈ دیکھ لیں کام کی نیٹنس کی اتنی زیادہ ہے مین ہمارا جو فوکس ہوتے ہیں وہ کام کی صفائی ہوتی اور کوالٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ اب یہ تو کام کی صفائی آگی اب مین چیز یہ کوالٹی ہے کام ہوا کیسا ہے کام ہوا کیسا ہے بیک سائیڈ سے دیکھیں کوئی ایکسٹرا دھاگا ایسے نہیں ہوگا جو بیک کی زب میں پھسے یا کیونکہ ہماری بہنیں بیکز وغیرہ لیتی ہیں تو ان کی زب وغیرہ یا چین میں کوئی نہ کوئی چیز پھس جاتی ہے سر یہ شوال آپ کو ملے گی 3300 میں فری ڈیلیوری کے ساتھ یہ 4,000 4500 کی نام کا غان گلگت والی سائٹ پہ سیل ہو رہی ہے لیکن 33 میں جی یہاں پہ فری ڈیلیوری کے ساتھ 33 میں فری ڈیلیوری کے ساتھ یہ بھی اس سنس میں دے رہے ہیں تاکہ پنڈی میں یہ چیزیں لوکل نہیں ہیں اور لوگوں کا اس طرف دیان ہے پشمینہ کی شوال لیتے ہیں 48 اٹھ 10 ڈیلیوری کی یہ بھی پشمینہ کی کیٹیگری ہے آپ اس کو ٹرائے کریں یوز کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے اس کے بعد اب آجائیں کراس ٹچ ابھی آپ ملتان میں ہی ہیں ملتان سے تھوڑا آگے جو ہے نا گاؤں میں سرائی کی بیلٹ میں آپ کھر رہے ہیں سر یہ دیکھیں یہ ہمارے جو سرائی کی بہن بھائی ہیں یہ ان کا ہاتھ کا کام ہے سر یہ اس کو بولتے ہیں کراس ٹچ اس کی پہچانی ہوتی ہے کہ باریک دھاگا جو ہوتا ہے نا اس کی کراس کر کے اس کو سٹیچنگ کی جاتی ہے سر یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو ٹھیک ہے جی اس میں نو ڈیزائنز نو کلر ہیں اس کے علاوہ آپ کو وٹس اپ پہ مل جائے گا اب میں یہ شال آپ کو یہ والی اوپن کر کے دکھاتا ہوں سر یہ چیک کریں یہ شال ذرا چیک کریں کتنی خوبصورت نکدیری ہے ماشاءاللہ فور بارڈر میں بنی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت اور یہ کام جو ہے نجم بھائی یہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ کراس ٹچ کر کے ہی ڈیزائن اس کے بنائے جاتے ہیں اس پر ایسے ہم لفظوں میں چار سوتی بھی کہتے ہیں چار سوتی بھی کہتے ہیں سر یہ دیکھیں نیٹ ان کلین ورک ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ آپ کو ملے گی ٹھیک ہے اس میں مزید کلر دیزائن اگر آپ کو چاہیے تو ورڈس اپ پر آپ کی پچھر آپ کو میں بھیج لوں گا آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں ٹھیک ہے اور پاسیبل ہے کہ آپ مجھ سے جب آرڈر کر رہی ہو تو تب تک یہ سیل ہوئے اور میرے پاس نیا سٹاک بلکل کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا سٹاک جو سیل ہونے والا ہے وہ ریپیٹ نہ کروں ٹھیک ہے ایک ڈیزائن جو میرے پاس آگے ہے وہ ریپیٹ نہ ہو صحیح اب آگے جی سر جی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں بلوچستان اب آگے جی ہم مین بلوچستان ہیں ٹھیک ہوگئے جی یہ کام ہے جی بلوچی ٹانگ کا اس کو بولتے ہیں بلوچی ٹانگی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کڑھائی ہوتی ہے اس کی آؤٹ لائننگ جو ہے بلیک دھاگے سے کی جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہر دھاگے کی آؤٹ لائننگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بلوچی کام ہے خاص سپیسیفک فلاور ہوتا ہے جو آؤٹ لائننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ دھاگہ میرے حال سے اون کا دھاگہ ہوتا ہے یہ بھی جو یوز کر رہتے ہیں نہیں یہ نارمل دھاگہ ہوتا ہے جو اگر وہل کا دھاگہ یوز کر رہے ہیں تو یہ سر پھر پچیس تیزار سے اوپر کی بات ہوگی سر یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے بہت ہی خوبصورت شوال ہے بلوچی کام کی پہچان نہیں ہوتی کہ ملٹی کلر میں کڑائی ہوتی ہے بلکل ایسے یہ نیٹنس کام کی نیٹنس اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب دھاگہ چلنا شروع ہو جاتا ہے وہ ایک ہی دھاگہ ڈیزائن کے اینڈ تک جا کے مکمل ہوتا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ دھاگہ یہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے اس سے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک ہی دھاگہ ہی ہے بریکیج نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی 3500 میں فری ڈیلیوری کے ساتھ کلر دیکھ لیں سر زبردہ ایک دو تین چار پانچ چھے کلر کتنے میں 3500 میں فری ڈیلیوری کے ساتھ بلوچی کام کی یہ سمجھ لیں کہ خدمت کر رہے ہیں اپنی بینوں کی کیونکہ اکثر بینیں میسیج بھی کرتی ہیں یہ تو بہت میں ہی ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جو بھی ہاتھ کا کام ہوتا ہے جس میں محنت ہوتی ہے اس کے پیسے ہوتے ہیں سونا آپ کو ہزار دوزار میں تو نہیں ملے گا سونا آپ نے پیسوں پہ ہی ملے گا تو چیز کی جتنی قیمت ہوتی ہے اتنی چارج کرتے ہیں نہ زیادہ کرتے ہیں نہ کپ کرتے ہیں اینڈ میڈ کی ویسے بھی ویلیو زیادہ ہے جی جو انڈی کرافٹس ہیں ان کی نجم بھائی اب بلوچستان سے واپس آجائیں ملتان انشاءاللہ ہماری اس دفعہ ہے میری طرف کیمرہ کریں جو بریز کے جو فلاور سیکونس ہوتی ہے اس کو ہم نے اس دفعہ ہینڈ میں کنورٹ کیا بچھلے ساتھ چلی تھی مشین کا کام ہوا تھا ٹھیک ہے لیکن وہ اتنے مزے کا نہیں چلا اس دفعہ ہم نے کروائی ہے ہینڈ میڈ کروائی ہے لیکن آپ نے بتانا ہے کہ کس طرح بنی ہے نجم بھائی دیکھیں اب یہ میری جو ویڈیو کا سب سے بڑا دماک ہے کام کی نفاست دیکھیں ہم صرف اپنی محنت چارج کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں اس کی پرائز لگانا چاہوں ایٹ تھاؤزنڈ نائن تھاؤزنڈ تو میں لگا سکتا ہوں یہ چیز لوگ نہیں چھوڑتے بلکل ان چیزوں کو ہم نے اپنے کلچر کو عام کرنا ہے بلکل تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو پنڈی اسلامباد میں اٹلیسٹ یہ چیزیں ایزیلی ملیں جو کہ نورمالی نہیں ملکی اور یہ آہستہ آہستہ ہم نے آگے بھی اس کو آنلائن ایزی کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور سر یہ دیکھیں بیک سائیڈ پر کام دکھائیں یہ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ انڈ میڈ ہے فرنڈ دیکھنے سے نہیں پتا چلتا کہ انڈ میڈ ہے اس کا بھی میں آپ کو شال کے میڈ میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اکثر کہتے ہیں اتنا ہیوی ورک تو ہاتھ کے کام نہیں ہوتا یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی میں اس پر دو دفعہ ہاتھ پیرتا ہوں دیکھیں اپنی جگہ پر سیٹ ہو جاتا ہے اب اس کے بعد آجیں آخری ڈیزائن اس کے کلر نجم بھائی ایک یہ ہے ایک کلر دو کلر یہ ہے میرے پاس آٹھ سے دو پیسز تھے ایک پیس رہ گئے اور ایک کلر یہ چار پیس رہ گئے ٹھیک ہے جی ایک دو تین اور وہ جو اوپن کر کے دکھایا ہے چار اس کی پرائز رینج آپ کو تو پتا ہے کہ اگر میں اسے ساب سے بولوں تو آٹھ نو آزار تو بنتی ہی بنتی ہے لیکن سپیشل پرائز دوں گا فائف تھاؤزنڈ میں فری ڈیلیوری کے ساتھ فائف تھاؤزنڈ فری ڈیلیوری کے ساتھ یہ ایک چیز ہے میں نے آپ کو وہی بات بتا ہے کہ ہم نے اپنا کلچر اپنے لوگوں میں عام کرنا ہے تاکہ یہ چیزیں نارملی ملیں تو سر اب یہ دیکھیں آخری ڈیزائن اور بہت ہی سپیشل ماشاءاللہ نجم بھائی وہ تھوڑا بڑے فلاورز تھے تو اس میں واضح تھا اب یہ باریک کام ہے اگر آپ اس کے فلاورز دیکھیں اور اس کے دیزائن دیکھیں تو باریک بنے ہوئے ہیں تو آل آور میں دیکھائیں بہت خوبصورت اور بڑی خوبصورت کمبینیشن کے ساتھ بنائی رہی ہے شوال ماشاءاللہ جی بہت پیاری شوال ہے جی اس میں کلر سکیم یوز ہوئی ہے بڑی زبردست میں جی نجم بھائی اس میں اس کا جو کام ہے اس کی نسبت یہ کام زیادہ ٹائم ٹیک ہے تو بیک سائیڈ دکھائیں سر یہ دیکھیں زبردست ہے نارملی اس کی جو کسٹ ہے وہ مجھے زیادہ پڑتی ہے لیکن پرائز رینج مناسب رکھوں گا زیادہ نہیں رکھوں گا ڈیلیوری بھی فری کروں گا فائف تھاؤزنڈ میں فری ڈیلیوری کے ساتھ یہ بھی فائف تھاؤزنڈ میں اس کے علاوہ بھی ورائٹی بہت ہے لیکن اس کے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہم زیادہ ترسلی کرتے ہیں تو شالز کی جو بھی ورائٹی ہے وہ ہم آن لائن اپکی اس کے کلر بھی دکھاتے ہیں سر یہ دیکھیں میں ملتان سے آگے نکل گیا سر یہ دیکھیں یہ اس کے کلر ہیں نہایتی خوبصورت ملٹی کلر پچرز بھی آپ کو ملیں گی وٹس اپ کے اوپر آپ کانٹیکٹ کریں جو چیز پسند ہے اس کا بھی سکرین چھوڑ سر ایک کلر تو اس کا یہ ہے سوری میں بھولی گیا یہ دیکھیں ایک کلر یہ ہے یہ ماشاءاللہ جی زبردہ لائٹ کافی کلر اور خوبصورت کلر ہیں یعنی کوئی بھی کلر آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ شوخہ لگ رہا ہے یا تیز ہے یا لائٹ ہے ایسی کلر کمبینیشن کے ساتھ جو کم ایچ کی لیڈیز ہیں وہ بھی پہن سکتنی یا زیادہ ایچ کی لیڈیز بھی پہن سکتنی اور امید کرتا ہوں آپ کو میری ورائٹی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی ایک دفعہ لازمی آرڈر کر کے ہمیں ٹرائے کریں ہماری سروس ٹو منس کی کیش بیک ورائٹی کے ساتھ اگر شال کے اوپر بورا دیا ٹھیک ہے اس کا یوزیج ہے نیم گرم پانی میں ہاتھ کے ساتھ دونے جو بھی چیز دکھائی ہے ہینڈ میٹ دکھائی ہے اور کام بھی ہینڈ میٹ دکھائی ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جب آپ آرڈر کریں گے اور آپ یوز کریں گے تو آپ دعاوں میں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ امید کرتے ہیں بھائی نے تو اللہ حافظ کہا دیا آج آپ کو پاکستان پورے کی ہم نے تقریباً سیار کرا دیا سواد کشمیر رہ گیا آپ کو کسی نیکسٹ ویڈیو میں کرا دیں گے باقی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب سبسکرائب اور سبسکرائب صحیح ہوگی مل دیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان